نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ذرا پہلے ان کو دیکھ لیں کوئی سلسلہ آگے بڑھائیں گے شور صرف اس لیے کہ اپنی چوری کا شور کم ہو سکے یہ شور صرف اس لیے کہ کئی فورن ایجنٹ سے فورن فنڈنگ جو آٹھ سال تک جواب نہیں دیا اب اس پر جواب دینا پڑے گا تاکہ اس کا شور کم ہو سکے یہ شور اس لیے کہ جو ہیرے جوارات چھے عرب کے جمع کیے ہیں اس کا شور کم ہو سکے یہ شور اس لیے کہ توشہ خانہ میں جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں یہ خالی ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے یہ توشہ خانہ کی جو ڈکیتیاں ہیں اس کا شور کم ہو سکے یہ شور صرف اس لیے مچا رہے ہیں یہ کوئی الیکشن سے سروکار نہیں ان کو ان کو کسی جمہوری تسلسل سے سروکار نہیں ہے ان کو عوام سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں جس پر میں ابھی آتی ہوں اور یہ شور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک سو نوے میلین کا جواب دینا پڑے گا اس کا شور کم ہو جائے یہ شور اس لیے کر رہے ہیں کہ جو چار سال ملک کے اندر اپنے مافیاس کو بٹھا کر ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس کا شور کم ہو سکے سائفر کی جو قومی مفادات کے ساتھ کھیلنے کا کھلوار کیا گیا اس کا شور کم ہو سکے جو آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبٹاج کرنے کے لیے اپنے وزراء سے خطوط لکھوانے کی کوشش کی گئی اس کا شور کم ہو سکے زکاة کے پیسوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا اپنے ذاتی ملازمین کے نام پر اس کا شور کم ہو سکے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ابھی کیا فرما رہے تھے اتنے بے شرم اور جھوٹے شخص ہیں ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں دو ہزار اٹھارہ میں وہ میشت ملی جہاں ملک دیوالیا ہو رہا تھا کیا دماغ کی کوئی چیز ٹھیک بھی ہے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جو میشت ان کو ملی وہ ان کے ڈیٹا کے مطابق چھے اشاریہ ایک فیصد پر ملک ترقی کر رہا تھا جو میشت ان کو ملی اس میں مہنگائی تاریخ کی کم سطح پر تھی دو اشاریہ تین فیصد مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء کی تھی اور تین اشاریہ چھے فیصد مہنگائی ملک کی منگائی کی شرح تھی سی پیک آیا چودہ ہزار میگا وٹ بجلی دے کر لوڈ شیڈنگ سفر پہ کی دہشت گردی ختم کی ملک کے اندر موٹر ویز کا جال بچھا کر ان کو دیا پروجیکس ان کو دیئے ترقی کرتا ملک ان کے حوالے کیا جو ان جن کو انہوں نے جو ملک کے اوپر مسلط تھے یہ کہتے ہیں ملک دیوالیا ہو رہا تھا ملک کے اندر موٹر ویز شہرائیں ماس ٹرانزٹ ترقی نوجوان یہ جو ہیلتھ کارڈ پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام اور ملک کے اندر جو آئی ایم ایف تھا وہ پہلی دفعہ پروگرام رول بیک کمپلیٹ کر کے ختم کر کے ان کو ملک کے اندر خود مختار محشت ان کے حوالے کی تھی کہتے ہیں ملک دیوالیا ہو رہا تھا ملک میں دہشت گردی نواز شریف ختم کر گیا محشت کو استحقام دے کر گیا ملک کے اندر ڈیولپمنٹ دے کر گیا ملک کے نوجوان کو روزگار دے کر گیا ملک کے اندر سب تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی جو تھی اس کی سطح اس کو دے کر گیا اور دوہزار اٹھاروں کو جب موصوف آئے تو موصوف نے کیا کیا توشہانہ کی ڈکیتیاں فورن فنڈنگ فرنس آئل کے اوپر سارے بجلی کے چلا کر الین جی نے اس میں اس کا ڈیل کی ڈکیتیاں کی مافیاس کو بٹھا کے ڈکیتیاں کی گھر والی سے چوری کروائی اپنی فرنٹ مین فرا گوگی سے چوری کرائی آج عمران خان ایک بات عمران خان صاحب نے کیوں نہیں ذکر کیا اس کیلیفونیا کوٹ کے مقدمے کا جس کا شور ہے آپ کا مطلب ہے کہ اسیمبلی کو توڑنے کا شور مچا کے کیلیفونیا کوٹ کے فیصلے کا شور جو ہے وہ کم ہو جائے گا جو بیس دسمبر کو اسلام آباد ہائی کوٹ میں فیصلہ لگا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ سیشن کوٹ میں لگا ہوا ہے جو کہ سماعت کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اپروو ہو چکا ہے اس کا شور ختم ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ جو چھے عربوں کی چوری آپ نے توشہ خانہ میں کی ہے جو خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی تو ایک طرف وہ تو اللہ کی توفیق نہیں تھی آپ کے پاس رہے لیکن جو ہیرے جوارات آپ کی بیگم لوٹ کر گئی ہے چھپا کر گئی ہے جس کو توشہ خانہ میں ڈیکلیر نہیں کر کے گئی آپ کا مطلب ہے اس کا شور ختم ہو جائے گا اور الزام لگاتے ہو دوسروں پر آج کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں صرف دیکھتا رہا تماشا دیکھتا رہا اور جنرل باجوا سب کچھ کر رہے تھے تو پھر انہی جنرل باجوا کو کمرے میں بند کر کے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی تھی اگر جنرل جاوید کمر باجوا جو ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کے بات نہیں مان رہے تھے انہوں نے اتنا زیادہ جو آپ کے مطابق سارا کچھ این آ روز دیئے تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کر کیوں کی اگر آپ اور آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آج جو نوٹنکی کر رہے ہیں تماشے کر رہے ہیں تو اس وقت بتاتے ہیں عوام کو میں اسیمبلی توڑنے لگا ہوں کیونکہ جنرل باجوا جو ہیں وہ ملک کو مجھے لوگوں کی اعتصاب نہیں کرنے دے رہے اور مجھے اپنا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اس وقت اسیمبلی توڑ دیتے کیوں نہیں توڑی کیونکہ آپ اسیمبلیات توڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے اسی اسیمبلیوں کی وجہ سے